کتنا بڑا ادارہ ہے تو یہاں فی الحال ابھی طلبہ کتنے ذریعے تعلیم ہے تو یہاں جو تعلیم ہوتی ہے تعلیمی نساب کیا ہے ابھی کس دنوں پہلے عمارت شریعیہ کا مسئلہ اٹھا اور ایک پروگرام میں جو ہے چند لوگوں کے ساتھ صاحب نے اپنے آپ کو خود ساختہ امیر ہونے کا اعلان کیا تو آپ حضرات اس کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ابھی موجود ہوں مدرسہ حسینیہ رانچی میں ہمارے ساتھ موجود ہے نائب مہتمین مولانا اسجد صاحب سب سے پہلے میں مولانا کا اپنے چینل پر استقبال کرتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہد مولانا اسجد صاحب ورحمت اللہ علیہ کا چھوٹا صاحب زادہ ہوں اور اس مدرسے میں پہلے شبہیز میں خدمت انجام دے رہا تھا ابھی ہم نائب مہتمین کی حصے سے عراقی نشورہ نے ہمیں محقب کیا ہے ایک مہینے سے زیادہ سے کام کر رہے ہیں ورنہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ادارہ ہے تو یہاں طلبہ کی ایک بڑی تعداد ہوگی تو یہاں فی الحال ابھی طلبہ کیتنے ذریع تعلیم ہے اور اس کی بنیاد کب رکھی گئے اس مدرسے میں تقریباً اس وقت جو ہیں ساڑھے پانسو بچوں کا داخلہ ہے اور الحمدللہ انیس سو انٹھاون میں اس مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی ابھی یہاں سے پچاس قدم کے فاصلے پہ ایک جعبہ مسجد ہے جو کٹو جعبہ مسجد کر آتی ہے وہاں پہ والد صاحب نے ایک تعلیم سے اس مدرسے کی بنیاد ڈالی اور یہ پروان چڑھتا رہا چڑھتا رہا الحمدللہ تقریباً ساڑھے آٹھ نو سو بچے اس مدرسے میں پڑھتے رہے پھر لوگ ڈالن نے مدرس کی خاص طور سے کمر توڑی ابھی بھی الحمدللہ ہمارے پاس ساڑھے پانسو بچوں کا داخلہ ہے اور تمام بچے بسہولت خوشلوں میں رہتے ہیں اور اچھی تعلیم ہو رہی ہے اچھے نظام ہے نماز کی پابندی ہے بچے کو ہم صبح ناشتے بھی دیتے ہیں دوپر کھانا ہے راب کا کھانا ہے بچوں کی علاج وغیرہ ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں جو بھی پریشانی ہو بچہ مجھ سے کہے میں اسی وقت وہ کام پورا کروں ظاہر مدرسہ ہے یہاں طالبہ ہے اسازہ ہے اور الحمدللہ بہتر تجربے سے یہاں تعلیمی خدمت مجامی جا رہی ہے تو یہاں جو تعلیم ہوتی ہے تعلیمی نصاب کیا ہے تعلیمی نصاب جو ہے جو دعلم کا تعلیم نصاب ہے وہی ہمارا نصاب ہے اور دعلم کی ہی تمام چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں فلو کرتے ہیں یہاں ششم تک کی تعلیم کا نظام ہے اور الحمدللہ جنیات ہے حفظ ہے عربی ہے ہم لوگ ڈان میں اپنا ایک کمپیوٹر لیب بھی بنایا ہے تقریباً اٹھارہ کمپیوٹر لیب ہے بچے اس وقت ماشاءاللہ کمپیوٹر میں بھی سیکھ رہے ہیں الحمدللہ تمام چیزیں ہیں یہاں جو طلبات ذریع تعلیم ہیں عربی درجات میں ان کو عربی پر عبور حاصل کرنے کے لیے آپ حضرات کس طرح کی کوششیں کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس بچے ابھی عربی میں کچھ کم ہے ہم یہاں بھی النادی العدب العربی انجمن قائم کیے ہوئے ہیں اس میں بچے حصہ لیتے ہیں اور بھی طریقے سے بچوں کا مقالمہ مصابقہ وغیرہ کراتے رہتے ہیں اسے بچے کوشش کرتے ہیں کہ بچے زیادہ سے زیادہ انگلیش پر عبور حاصل کرسکیں مزید انشاءاللہ اس پر عزائم ہے الحمدللہ اللہ تعالی جس طریقے سے پہلے تھا اس سے بہتر کر دے عمارہ شریعہ بحار اوڑیسہ وجہار کھن بنگال بھی شامل اس میں اس کے عمرہ شریعت اور بزرگوں کا اس ادارے سے کیسا تعلق ہے اس ادارے کے اندر ہم نے جب نامورتومی کے حیثے سمائے تو ہم نے یہاں گا معاینہ کی کافی جو ہے اس کو تراش کی تو کافی ملی مجھ کو تو اس میں دے ہے حضر محمد نطلع رحمانی صاحب بھی ہاں تشریف لائے اور والی صاحب سے جیسا کہ والی صاحب مجھ کو بتلاتے تھے میرا انہوں سے بہت اچھا تعلق تھا وہ بھی کبھی کبھی آتے تھے یہ معامل نطلع رحمانی صاحب اور اس طرح معاولی رحمانی صاحب اور والی صاحب ہمارے امارہ شریعہ کے شرعہ کے ممبر بھی تھے دعالیم کے بھی شرعہ کے ممبر تھے معاولی رحمانی صاحب جب بھی راجی تشریف لائے تھے تو گاہے بغائے تشریف لائے تھے اسی طرح معاول نظام الدین صاحب جب بھی راجی تشریف لائے تھے وہ یہاں ضرور تشریف لائے تھے اور حضرت بہت دعا دیتے تھے کہتے تھے یہاں جب میں آتا ہوں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے ایک آخری سوال لے لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی بات کو مکمل کر لیں گے ابھی کچھ دنوں پہلے امارت شریعہ کا مسئلہ اٹھا اور ایک پروگرام میں چند لوگوں کے ساتھ صاحب نے اپنے آپ کو خود ساختہ امیر ہونے کا اعلان کیا تو آپ حضرات اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں اور امارت شریعہ کے کہیں آپ لوگوں کے کیا تاثرات ہیں امارت شریعہ ایک ایسی جماعت ہے اللہ والوں کی جماعت ہے محسجات صاحب رحمت اللہ حضرت بحاری رحمت اللہ علیہ اس کے بانیین میں سے ہیں ان حضرات نے شروع سے لے کہ آج تک بہت اچھا انداز میں گاؤں گاؤں میں کام کیا میرا جو آبائی وطن وہ مدھو بنی ہے میں جب حافظ ہوا تو گھر پہ تھا میں رمضان میں تو چاند رات میں کچھ لوگ میرے پاس آئے رات کے دس بجے اور کہا کہ بھائی فنا گاؤں میں تراویی کی ہے عید کی نماز کے لیے جانا ہے میں کبھی عید کی نماز پڑھائے ہوا نہیں تھا ان لوگوں نے کہا نہیں آپ کو پڑھانا ہے جب میں وہاں گیا وہاں جا کے نماز پڑھایا دعا ہوئی تو چند احباب کھڑے ہوئے اور کہا کہ بھائی امارت شریعہ کا چندہ دو میں کہا کہ امارت شریعہ کون ہے میں اس نے چودہ سال یا پندر سال کا تھا زیادہ عمر بھی نہیں تھی نہیں جانتا تھا میں تو لوگوں نے کہا امارت شریعہ بحار جھار کھنوڑیسا اور بنگال کی بڑی جماعت ہے اور مستحکم اور منظم جماعت ہے تو اسی دن سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی اور مدرسہ محمود علم جو ہمارے دادا معاشر فدین صاحب رحمت اللہ علیہ مدرس صاحب رحمت اللہ علیہ حافظ یاسی صاحب ان تینوں اقابلین نے مدرسہ محمود علم دملہ کو قائم کیا اور اس میں تیسرے جو تھے وہ ہمارے دادا معاشر فدین صاحب رحمت اللہ علیہ تھے وہاں بھی دار القضاء کا زبردست اور مستحکم نظام ہے تمام اس علاقی کا جو کیس ہوتا ہے الحمدللہ سب عمارت شریعہ آتا ہے اور بہت اچھا نظام چل رہا ہے ہم تمام احباب سے اپنے تمام دار القضاء بہار جہار کر اور اس سے درخواست کریں گے کہ ایک میل جل کر کے محبت کے ساتھ ایک اچھا نظام چلائیں ہم غیروں کو دیکھیں کہ غیر کوئی قانون نے ان کے پاس کوئی نظام نہیں لیکن وہ آپس میں ایک ساتھ میل جل کر کے ہیں ہمیں بھی آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے بہت بہت شکریہ موانا آپ سے آپ نے ہم کو موقع دیا بات کرنے کی ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا آپ نے دیکھ ایک اس طرح سے موانا اپنی باتوں کو رکھ رہے تھے کہ میرا میں محمد جبری رحمانی کے ساتھ شاہد رحمانی رانچی جھار کرنا